یار میگی ایک ایسی چیز ہے نا جو کی ہر کس کو بہت ہی پسند آتی ہے اور اسی لیے آج میں آپ کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار نئی نئی میگی کی ریسپیز لے کر آیا ہوں جو کی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور یہ جو چاروں میگی کی ریسپیز ہیں نا یہ ایک دوسرے سے اگدمی الگ الگ ہے اور اگدمی ہٹکے ہیں تو آپ بھی ان نئی نئی میگی کی ریسپیز کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اور اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتانا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لینا تو یہاں پر جو پہلی میگی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چائنیز میگی تو یہاں پر اس چائنیز میگی کو بنانے کے لیے ایک پتیلے میں یا پھر ایک کڑائی میں آپ کافی سارا پانی لیجئے اور اس پانی کو آپ کو اچھی طریقے سے بول ہونے دینا ہے پانی جب بول ہونے لگے نا تب ہی آپ کو اس پر میگی کے دو پیکٹس ڈالنے ہے اور پھر ہمیں یہاں پر ان نوڈلز کو لگ بگ 80% یعنی کہ 80% تک ہی پکانا ہے اگر آپ اس سے زیادہ نوڈلز کو پکاؤ گے تو وہ ایک دمی صوف صوفت ہو جائے گی اور پھر اس کو کھانے میں اتنا مزا نہیں آئے گا تو اسی لئے یہاں پر آپ کو اس میگی نوڈلز کو ہلکا سا کچھا ہی رکھنا ہے یہاں پر ہماری یہ جو میگی ہے یہ 80% کو کھوچ کی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس پر سے سارا پانی سٹرین کر لیں گے یعنی کہ نکال لیں گے اور پھر ہمیں میگی کو تھنڈے پانی میں ایک بار اچھ سے واش کر لینا ہے پھر ہم اس میگی نوڈلز کے اوپر تھوڑا سا تیل اپلائے کریں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک نہ جائے اب ہمیں یہاں پر ایک کڑھائی میں یا پھر ایک پین میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپن بٹر اور آدھا ٹیبل سپن آئل اور پھر جب آئل اور بٹر اچھے سے گرم ہو جائے نا اس کے بعد ہم اس میٹ کریں گے تین سے چار بار ایک کٹ کوئی لسن کی کلیا یعنی کہ گارلک کلوز ساتھ ہی ساتھ میں ہاں پر اس پھر ڈال رہا ہوں دو سے تین بار ایک کٹ کوئی گرین چلیز یعنی کہ ہرے مرچ اور ان کو ہمیں پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے سوتے کرنا ہے اب ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا پیاز لینا ہے اور اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک یہ ہلکا سا سنہرہ نہیں ہوتا پیاز جب سنہرہ ہونے لگے نا تب آپ کو یہاں پر اس پر ڈالنا ہے چھوٹا سا کیپسکم چھوٹا سا کیبیج اور چھوٹا سا کیرٹ اور ان تینوں کو میں نے اسے لمبا لمبا ہے جولینز میں کٹ کر لیا تھا اگر آپ کے پاس سپرنگ اونینز ہے تو آپ ان کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہو اب ان ویجیٹیبلز کو آپ کو مشکل سے ایک میٹ کے لیے ہی پکانا ہے اس سے زیادہ ان کو مت پکائیے گا ورنہ یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس وقت اس پر نمک بھی ایڈ کر لیتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز کا دھیانت رکھنا ہے کہ آپ کو یہاں پر بہت سارا نمک کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ میکی کا جو ٹیسٹ میکر ہوتا ہے اس میں بھی کافی سارا نمک ہوتا ہے اب ہم یہاں پر اس میٹ کریں گے دو ٹیبلزپون ریڈ چلی ساوس پھر ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے ایک ٹیبلزپون ٹومیٹا ساوس ون فور ٹی سپون سویا ساوس اور ایک ٹیبلزپون شیزبان ساوس ساتھ ہی ساتھ اس کو تھوڑا اور تیکھا بنانے کے لیے میں اس میں ایک چھوٹکی بلیک پیپر پاورڈر یعنے کے کالے میریچ پاورڈر کا بھی استعمال کر رہا ہوں اور بس پھر ہمیں ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے ملا لینا ہے اب جو میگی نوڈلز ہم نے بول کی ہوئی تھی وہ ہم اس میٹ کریں گے اور پھر ہمیں یہاں پر میگی مسالہ کے دو پیکٹس ڈالنے ہیں اور بس پھر سب سے آخر میں ہم ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے ملا لیں گے تو لیجئے یہاں پر ہماری یہ جو بڑی ایسی چائنیز میگی ہے یہ بند کے ریڈی ہوچ کی ہے تو اب ہم اس کو سورو کریں گے آپ چاہو تو اس کو گارنش کرنے کے لیے اس کے اوپر سورو سپرنگ اونینز کا آپ استعمال کر سکتے ہو اب ہم ہماری دوسری سپیشل میگی کی ریسپی ریکھنے والے ہیں جس کا نام ہے پنیر مسالہ دار میگی تو یہاں پر اس میگی کو بنانے کے لیے ہم ایک کڑھائی میں یا پھر ایک پین میں ڈالیں گے دو ڈیگبل سپون آئل اور اس کو ہم اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے نا تب آپ کو یہاں پر اس میں ڈال لیے ہیں دو بارک کٹکو ہی ہرے مرچ اور اس کو آپ کو کچھ سیکنڈ سک بھوننا ہے پھر ہم یہاں پر اس میں ڈ کریں گے ایک چھوٹا سا بارک کٹکیا پیاز اور اس پیاز کو ہمیں لگ بگ ایک میٹ کے لیے پکا آنا ہے یا پھر اس کو دب دب پکایئے جب تک یہ سنہرانہ ہی ہو جاتا ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر اس کو چھوٹا سا نمک بھی اڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو پیاز ہے وہ فٹا وٹ سے کوک ہو جائے پیاز جب اچھا سا کوک ہو جائے تب آپ کو یہاں پر اس میں ڈالنا ہے ایک چھوٹی سا اس کا کیپسکم یعنی کہ شملا مرچ اور اس کو بھی آپ کو لگ بگ ایک میٹ کے لیے پکا آنا ہے پھر ہم اس میں یہاں پر ایٹ کریں گے ایک چھوٹی سا اس کا ٹماٹر جب ٹماٹر بھی ہلکا سا سوفٹ ہو جائے تب ہم کیا کریں گے کہ ایک میشر کی ساہدہ سے ہم ان ساری چیزوں کو اچھا سا میش کریں گے میں نے ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا میش کر لیا ہے تو اب ہم اس نے مسائلہ ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہمیں مسائلوں میں ڈالنا ہے ایک ڈیبل سپن ریڈ چیلی پاوڈر اور لگ بگ دو ٹی سپن پاؤں باجی مسائلہ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر اور کوئی مسائلہ وغیرہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان مسائلوں کو مکس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس میں ڈالنا ہے لگ بگ ایک گلاس جتنا پانی اور پھر ہم اس میں ڈال کریں گے ایک پیکٹ مہگی نوڈلز ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر مہگی مسائلہ کا جو ٹیسٹ میکر ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر اس میں ڈال کریں گے اور پھر آخر میں ہمیں یہاں پر اس میں ڈالنا ہے لگ بگ پچاس سے سو گرام جتنا پانیر اور پانیر کو آپ ایسے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر کے ایڈ کیجئے آپ کو جتنا پانیر پسند ہو اتنا آپ یہاں پر اس میں استعمال کر سکتے ہو اب ہمیں اس کو ڈھک کر میڈیم فلیم پر لگ بگ دو میٹ کے لئے پکانا ہے یہاں پر لگ بگ دو میٹ ہو چکی ہے اور ہماری مہگی میں اچھ سے بوائل ہو چکی ہے اور جب پانیر ہے وہ بھی کافی اچھ سے سوفٹ ہو چکا ہے تو لیجے یہاں پر ہماری بہت بڑی آسی پانیر مسائلہ دار مہگی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب جو تیسری مہگی ہے وہ ہے چیز مہگی اور یہ مہگی بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی تو آپ بھی اپنے بچوں کو ایک بار یہ مہگی سرور بنا کر کھلانا تو یہاں پر اس چیز مہگی کو بنانے کے لئے پہلے ہمیں ایک پانیر میں لیں گے لگ بگ دو ڈیبلز فون آئل پھر ہمیں یہاں پر اس میں ڈالنا ہے لگ بگ تین سے چار گارلک کلوز لینے کے لسن کی کلیا جن کو میں نے اگرمی باریک باریک چوپ کر لیا تھا ساتھی ساتھ اس میں تھوڑا سا تیکھا پن لانے کے لئے ہم اس میں ڈالنا کریں گے دو باریک کٹ کو ہی ہرے مرچے اور ان کو ہمیں ہائی فلیم پر لگ بگ پندرہ سے بیچ سیکنڈ کے لئے بھوننا ہے پھر ہم یہاں پر اس میں کریں گے تھوڑا سا کیپسکم اور تھوڑا سا کیرٹ اور ان دونوں کو میں نے اسے لمبا لمبا کٹ کر لیا تھا اور ان کو بھی ہمیں ہائی فلیم پر ہی لگ بگ ایک میٹ کے لئے پکانا ہے یہاں پر لگ بگ ایک میٹ ہوچ کی ہے تو ابھی فلال ہم اس پین کو سائیڈ پر نکال لیں گے اور اب یہاں پر ایک کڑھائی میں ہمیں لینا ہے لگ بگ دو ٹیول سپن بٹر یہاں پر آپ کو آئل کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو یہاں پر بٹر کا ہی استعمال کرنا ہوگا بٹر جب اچھ سے ملٹ ہو جائے تب آپ کو یہاں پر اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیول سپن میدہ یعنی کی آل باپس فلار اس سمائے پر آپ کی جو گیس کی فلیم ہے نا وہ سلو پر ہونی چاہیے اور آپ اس کو لگا دار مکس کرتے جائیے اور اس کو آپ کو لگ بگ تیس سیکنڈ کے لئے پکانا ہے یہاں پر لگ بگ تیس سیکنڈ ہوچ کی ہے تو اب ہم یہاں پر اسمائٹ کریں گے ایک کپ دودھ اور اس دودھ کو آپ کو لگا دار تب تک چلاتے جانا ہے جب تک کہ ایک دب ہی گھاڑا نہیں ہو جاتا ایک چیز کا یہاں پر جان رکھے کہ آپ اس کو لگا دار چلاتے رہیے گا ورنہا یہ نیچے سے جلنے لگ سکتا ہے تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھو گے نا تو یہ جو دودھ ہے وہ کافی گاڑا ہونے لگے گا تو یہاں پر آپ گیس کی فلیم کو بند کر دیجئے اور پھر آپ کو یہاں پر اس میں ڈالنا ہے تو سب پروسیس چیز آپ کو جتنا چیز فسند ہو اتنا چیز آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو اور اب ہم یہاں پر اس چیز کو لگا دار چلا دے جائیں گے اور کیونکہ اب جو دودھ تھا وہ کافی گرم تھا اس وجہ سے یہ جو چیز ہے یہ اچھتا ملٹ ہو جائے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ اچھتا ملٹ ہو جگا ہے اور ہمارا یہ جو چیز سوس ہے یہ بھی ریڈی ہے تو اب ہم اسمائٹ کریں گے لگ بگ ایک ٹی سپن اورے گانو پھر ہم یہاں پر اس میں ڈالنا ہے ایک ٹی سپن چیلی فلیکس اور ایک چھوٹکی بلیک پپر پاورڈر یعنی کہ کالوے پرچ کا پاورڈر یہ جو اوریگانو ہے اور جو چیلی فلیکس ہے یا آپ کو اسی مول میں سے یا کسی گروشری شو میں سے آسانی سے مل جائیں گے اگر آپ یہ ریسی پر بججوں کے لیے بنا رہے ہو تو یہاں پر چیلی فلیکس کی ماترہ بہت ہی کم رکھے یا پھر آپ چاہو تو یہاں پر چیلی فلیکس نہیں ڈالو گے تو بھی چلے گا اب جو ویجیٹیبلز کو انہوں نے سوٹے کیا ہوا تھا نا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان کو ہم اس چیز سوس میں ایک بار اچھ سے ملا لیتے ہیں پھر میں نے دو پیکٹس مہگی نونلز کو پہلے سے باول کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال درہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہاں پر مہگی مسالہ کے دو پیکٹس بھی ایڈ کرنے ہیں اور بس پھر ہم ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھ سے مکس کرنا ہے تو لیجے یہاں پر ہماری بہت ہی چیزی مہگی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور جو آخری مہگی ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے سپائسی پاسٹا مہگی تو یہاں پر اس مہگی کو بنانے کے لیے ہمیں کڑھائی ملیں گے آدھا ڈیبل سپن آئل اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سپیٹ کریں گے ایک ڈیبل سپن بٹر بٹر تو بچے سے ملڈ ہو جائے تب آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے تین سٹار بار ایک کڑکی اور لسن یعنی کی گارلک اور اس کو آپ کو ہائی فلیم پر لگبک پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے سوٹے کرنا ہے گارلک جب اچھ سے سوٹے ہو جائے تب آپ یہاں پر اس مہگی کیجئے ایک بارک کٹکی اور اونین یعنی کی پیاز اور اس پیاز کو آپ کو سنہرہ ہونے تک پکانا ہے پیاز جب ہلکا سا سنہرہ ہو جائے تب آپ یہاں پر اس مہگی کیجئے ایک بارک کٹکی اور کیپسکم یعنی کی شملہ مرچ اور شملہ مرچ کو آپ کو لگبک ایک دو میٹ کے لیے یہاں پر پکانا ہوگا پھر ہم اس مہگی کو تھوڑا سا ٹینگی بنانے کے لیے ہم اس مہگی کریں گے لگبک تین سے چار ٹیبلزپن ٹومیٹو ساوس اب ہم ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھ سے ملا لیتے ہیں اور پھر ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے لگبک ایک گلاس جتنا پانی اب یہاں پر میں نے کچھ پاسٹا کو پہلے سے بول کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ پاسٹا میں سمیٹ کر رہا ہوں اور ایک پیکٹ مہگی نوڈلز کو بھی میں نے بول کر لیا تھا وہ بھی میں سمیٹ کر رہا ہوں اور بس پھر آخر میں ہمیں یہاں پر مہگی مسالہ کا ایک پیکٹ ڈالنا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھ سے مکس کر لیں گے تو لیجے یہاں پر ہماری سپائیسی پاسٹا مہگی بھی بند کر ریڈی ہوچ کی ہے تو آپ کو ان چاروں مہگی میں سے کون سی مہگی سب سے زیادہ پسند آئی اس کے ہمارے میں نے کومنٹس پر ضرور لکھ کر بتانا موسیقی موسیقی